ہلو دوستو آج ہم بنا رہے ہیں ہری میرچی، اڑیا اور کراؤندے کا اچار یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے ابھی برسات میں ملتا ہے تو اس کا اچار سب ہی لوگ رکھتے ہیں تو میں بھی آج اسی کا اچار بنا رہی ہوں پہلے میں نے انہیں دھو لیا ہے سب ہی کو اگر آپ کے پاس نیبو ہے تو اسے بھی ڈال لیجیے اس میں نیبو بھی اور بھی اچھا لگتا ہے سب سے پہلے ہم میرچی کو کاٹ لیں گے میرچی میں سے لمبا چیرہ لگائیں گے یہ تھوڑی موٹی میرچی ہے اگر آپ کو پتلی والی میرچی ملے تو اس سے رکھی اچار کیونکہ وہ میرچی تھوڑی تیخی ہوتی ہے یہ میرچی کم تیخی ہوتی ہے اس میں بیچ بھی بہت کم ہوتے ہیں تو اس کا اچار زیادہ دن نہیں رہتا اس لئے آپ جب بھی اچار رکھیں تھوڑی پتلی میرچی کا رکھیں اور مجھے آج یہی میرچی ملی تھی کل بجار میں تو میں نے اسی میرچی سے آج میں اچار بنا رہی ہوں ایسے ہم کراندہ کا کاٹ لیں گے اور اڑیا کو چھیل لیں گے اس کا اچار سبی کو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اور اسے اچار کو برسانت میں ہی رکھتے ہیں اور زیادہ دن کیلئے نہیں رکھتے ہیں اسے آپ تھوڑا تھوڑا رکھ لیجئے ایک مہنہ کے لیے اور پھر جب ختم ہو جائے دوبارہ رکھ لیجئے ایسے ہم کاٹ کر کے سبی کو رکھ لیں گے اور جو اڑیا ہے اسے ہم چھیلیں گے اسے کیونکہ چھیل کے ہی رکھا جاتا ہے ایسے کیا بولتے ہیں آپ کی سیڑ مجھے کومنٹ میں جلو بتانا مجھے تو معلوم نہیں ہے پر ہمارے اسے گاہ میں اڑیا بولتے ہیں تو میں بھی اڑیا ہی بول رہی ہوں یہ جڑ ہوتی ہے معلوم نہیں کس کی ہوتی ہے پر اس کا اچار بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اس کا اچار مکس ہی رکھا جاتا ہے سبی کے ساتھ میں اگر اس کا اچار آہ پہ سنگل رکھو گے تو وہ زیادہ ٹیسٹی نہیں بنتا ہے اڑیا ہے ایسے ہم اسے چھیل کر کے کاٹتے جائیں گے جب بھی اڑیا لے تو تھوڑی سوپٹ لیں زیادہ کڑی نہ ہو اسے کاٹ کر کے رکھ لیں گے پورا اچار ہمارا کٹ گیا ہے کروندہ ہری میرچی اڑیا اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے یہ اچار میرے بچوں کو بھی بہت پسند ہے وہ اسکول کے لیے رکھواتے ہیں اور ٹپن میں لے جاتے ہیں جیسے آپ پراتھا پوری بناو تو اس اچار کو آپ بچوں کے لیے ضرور رکھئے اب مسالہ بھونجیں گے اس کی لیے دھنیاں میتھی اجوائن سونف جیرا لال مرچ سوکھی دو ہم نے کسیری مرچ لی ہے سوکھی اور دو لال مرچ لی ہے جو تیکھی والی اور کم تیکھی والی ایک چمچ ہم نے سرسوں لیا ہے سبھی کو ہم بھونج لیں گے گیس کو تھوڑا سا سلو کر کے اسے ہم چار پانچ مرچ تک بھونجتے رہیں گے اگر گیس کو تیج کر دیں گے جو اجوائن ہے جیرا تو جلدی جلنے لگیں گے جب مسالہ بھونج جائے گا اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم تیل گرم کریں گے سرسوں کا تیل لیا ہے اچار جب بھی رکھیں تو سرسوں کے تیل میں ہی رکھیں تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے مسالہ بھی تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم مسالے کو پیس لیں گے اب اسے پیس کر کے رکھ لیں گے اس اچار کو آپ کو دھوپ میں رکھنے کی بھی جلدیت نہیں ہے جو اچار ہم نے کٹ کر کے رکھا تھا چار پانچ گھنٹہ پہلے رکھ دیا تھا جس سے پنکھا کی نیچے رکھ دیا تھا اس میں ہوا بھی تھوڑی سی لگ گئی ہے اس لیے جب اچار کٹیں دو چار گھنٹہ کے لیے رکھ دیں اسے تو تھوڑا سا اس کا پانی سوک جاتا ہے اب اس میں مسالہ ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے نمک ہم نے تین بڑی چمچ ابھی نمک ڈالا ہے ایک چمچ ڈالیں گے ہلدی ایک چمچ لال میرچ اب اس میں تھوڑا تھوڑا تیل ڈالتے جائیں گے اور مسالہ کو ملاتے جائیں گے نمک اور تیل کی ماترہ اچھی ہونے چاہیے اچار میں تو اچار کبھی خراب نہیں ہوتا اگر نمک اور تیل کم ہوگا تو آپ کا اچار خراب ہو جائے گا اس لیے جب بھی اچار رکھیں تو نمک تیل اچھے سے اس میں ڈالیں نمک اور تیل کم نہیں ہونا چاہیے اور دو تین دن میں چیک کر لیں اگر آپ کو کھانے میں نمک کم لگے تو اس میں تھوڑا نمک اور ڈال لیں اگر تیل کم لگے تو تیل ڈال لیں کیونکہ جب اچار رکھتی ہیں تو لگتا ہے کہ سب برابر ہے اور ایک دو دن بعد اچار تھوڑا سا سسک جاتا ہے تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے تو اس میں تھوڑا سا نمک اور تیل ملا لیں جو کم لگے اچھے سے میس کر کے ہمیں ڈبا میں بھریں گی ہم نے ڈبا کو دھو کر کے اچھے سے سکھا لیا تھا دھوپ میں سکھا لیں جس پرتن میں اچار رکھیں اب اسے بھر دیں گی اچار کو بیچ بیچ میں دو تین دن میں اوپر نیچے اُلجھارتے رہیں اس سے اچار خراب نہیں ہوتا ہے اب اس میں تھوڑا سا تیل اوپر سے ڈال دیں گی اگر آپ کو کم لگے ایک دو دن میں تو آپ اس میں تیل یا نمک اور بھی ڈال سکتے ہیں اور اسی بیار بار دو تین دن میں ایک دو بار دن میں اُلجھارتے رہیں اوپر نیچے جب اچار نکالیں اور صوفی چمت سے اچار نکالیں نہ گیلی ہاتھ ڈالیں نہ گیلی چمت اس سے آپ کا اچار لمحے سمیتک رہے گا اور ٹیسٹی چٹ پٹہ اچار بن کر ہمارا تیار ہے ایسا اچار آپ جب بنا ہوگی تو آپ کے موں میں پانی آ جائے گا اور آپ کو بنانے سے اپنے آپ کو روک نہیں پاؤ گی ایک بار تو اس اچار کو ضرور بنائیے ہوں گیر گر